دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں نوکیا تیتیس دس کے بارے میں دوستو یہ فون جڑائے کئی نہ کئی ہمارے ساتھ ہماری یادوں کے ساتھ شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اسے یوچ کیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی کہانیاں بھی آپ کی اس کے ساتھ ضرور جڑی ہوں گی اگر میں اپنی بات کروں تو یہ میری زندگی کا سب سے پہلا فون تھا دوستو نوکیا نے نوکیا تیتیس دس لانچ کر دیا تھا آج سے سترہ سال پہلے لیکن دوستو اسے نوکیا نے ری لانچ بھی کر دیا ہے سیم نام سے ایک الگ آفتار میں آج آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس نوکیا تیتیس دس میں کیا ہے خاص اور کیا ہے اس کے بیسک پیچر دوستو نوکیا نے تیتیس دس کو موڈیفائی کر کے اسے ایک الگ آفتار میں لانچ کر دیا ہے بہت سی افوا تھی اس کے انڈروائیڈ پرانے کو لے کر کے لیکن وہ تو آپ بولی جائیے ویسا تو کچھ ہوا نہیں اور بھی بہت سی افوا تھی کہ یہ فون 4G ہوگا وولٹی سپورٹ کرے گا بٹ ویسا بھی کچھ نہیں ہوا نوکیا نے لانچ کیا ہے بیسک سا فیچر فون تو دوستو چلیئے جان لیتے ہیں اس کے فیچر کے بارے میں دوستو اسکرین کی بات کریں تو آپ کو 2.4 انچ کی کیو بی جی سکرین مل جاتی ہے اس میں آپ کو بیٹری کی بات کریں تو بہت ہی سٹرانگ بیٹری بتائی گئی ہے 1200 ایمیج کی جس میں آپ کو 31 دن کا سٹینڈ بائی ٹائم مل جاتا ہے دوستو یہ فون نہ 3G ہوگا نہ 4G ہوگا اور نہ ہی وولٹی سپورٹ کرے گا آپ کو اس میں ملے گا بیسک سی 2G کلیکٹیوٹی انٹرنڈل میموری کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو 16 MB کی انٹرنڈل میموری مل جاتی ہے جہاں دوستو 16 MB نہ کی 16 GB لیکن دوستو اگر آپ گانے وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو اسے آپ 32 GB تک میموری کارڈ کے جریئے آپ اسے بڑا سکتے ہیں کیمرے کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو 2 MB کا ریئر کیمرہ مل جاتا ہے اس میں آپ کو 4 فنکی کلر ملتے ہیں ریڈ ییلو گری اینڈ ڈارک بلو دوستو پرائیس کی بات کر لیں تو انڈیا میں تقریباً آپ کو 3500 روپے کے ایراؤنڈ یہ فون مل جائے گا جو کہ آپ کو اپنیل کے فرسٹ ویک سے انڈیا میں ملنے لگے گا دوستو پرائیس کی بات کریں تو 3500 روپے آپ تھوڑا سا کاؤسٹ لی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 3500 روپے کے ایراؤنڈ تو انڈیا میں آپ کو 4G فون بھی ملنے چالی ہو جاتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نوکیا لگا رہے ہیں تو یہ فون آپ کو ضرور پسند آئے گا اور دوستو پرانے نوکیا 3310 کے ساتھ آپ کی کیا یادیں جوڑی ہیں پلیس کمنٹ کر کے مجھے ضرور پتائیے گا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں سیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا ملتے ہیں آپ کو کل ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیجانکاری کے ساتھ تک کے لئے نمشکار خدا فیس جائین